اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر ایدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کروس ٹاک ناظرین آج قومی اسمبلی کے اجلاس جو بجٹ سیشن جاری ہے اس میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب سناؤلہ مستی خیل صاحب جو کہ سنی اتحاد کے ام اینے ہیں انہوں نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور جو کیے وہ ہم دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کر سکتے اور اس کے بعد پورے ہاؤس نے اس کے اوپر شور مچایا اور خاص طور پر خواتین نے جو ہے وہ ڈیمانڈ کی کہ جی ان کو ہاؤس سے نکالا جائے اس کے بعد سپیکر آیاز صادق صاحب نے یہ رولنگ دے دی کہ جو اس وقت جو بجٹ سیشن جاری ہے اس میں سناؤلہ مستی خیل صاحب کی ممبرشپ اس سیشن کے لیے سسپینڈ کر دی گئی ہے یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کیونکہ پوری دنیا کبھی بھی کسی بھی پارلیمنٹ کا جب سیشن ہو رہا ہوتا ہے تو اس پر نظریں جمائے ہوئے ہوتی آپ کا انٹرنیشنل میڈیا پریس گیلری میں موجود ہوتا ہے آپ کا سارا میڈیا موجود ہوتا ہے پھر گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور سب سے اہم بات کہ خواتین اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس قسم کی لینگویج آم لائف میں بھی برداشت نہیں کرتا سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا جے جائے کہ آپ پارلیمنٹ کے فلور آف دا ہاؤس پہ اس قسم کی لینگویج استعمال کریں اور اس سے پہلے یہ نہیں کہ صرف سناؤلہ مستی خیل صاحب نے یہ استعمال کی ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے لیڈرز اس قسم کی لینگویج استعمال کرتے رہے ہیں بعد میں جو بولتے تھے ان کو لفاظ کو ایک سپنج بھی کر دیا جاتا تھا اور وہ بعد میں مافی بھی مانگ لیتے تھے لیکن یہ روایت جو ہے یہ شیع دیتی ہے آنے والے اور لوگوں کو بھی کہ جی خیر ہے ٹھیک ہے ایک سیشن کے لیے سسپنڈ ہو جائیں گے تو کیا ہے لیکن اور کہا یہ جاتا ہے کہ کہا ہوا لفظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتے تو یہ ایک بہت ہی انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اور جس کی مضمت بھی کی گئی ہے اور خواتین جو پارلیمنٹیرینز تھیں انہوں نے اس کی شدید مضمت کی اور ان کی ڈیمانڈ تھی کہ سناؤلہ مستی خیل صاحب کو جو ہے بقاعدہ سسپنڈ کیا جائے ناظرین دوسری جانے مصطفیٰ کمال صاحب سینئر رہنمائے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے انہوں نے تو ایک آج ایک نئی بات جو ہے وہ کر دی اور انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت جو حالات ہیں اس میں فائنینشل ایمرجنسی لگنی چاہیے اور فائنینشل ایمرجنسی کا جو انہوں نے فرمولا دیا انہوں نے کہا کہ جی تمام ہمارے لیڈرز اور ہم جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں چاہے وہ ایم پیز ہوں ایم این ایز ہوں اور سینیٹرز ہوں ان سب کو اپنی جائیدات کا پچیس فیصد حصہ بیچ کر جو ہے کرز اتارنے کے لیے کم از کم ایک ہزار ارب روپے جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع کرا دینے چاہیے اور دلچسپ بات جو انہوں نے کی انہوں نے پہلے معذرت کا لفظ استعمال کیا پھر انہوں نے کہا کہ معذرت سے میں چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جاتی عمرہ کی جو محل ہیں وہ بیج دیں عمران خان صاحب بنی گالا کا محل بیج دیں اور آصف زرداری صاحب ملک میں پھیلے ہوئے بلاول بھٹو بلاول بھٹو صاحب کے نام پہ جو بہت سے گھر ہیں ان کو بیج کر ایک ہزار ارب دیے جائیں پی 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 ایم ایل ان کی سر جنگ بھی جاری ہے اس پر بھی بات کریں گے شیریار افریدی صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر سنی اتحاد کاؤنسل کے رہنوں ہیں کہ وہ شاید ریزائن کر رہے ہیں آپ نے گیس کا تعرف کرواتا چلو ہمارے ساتھ موجود ہیں مہربانو قریشی صاحبہ سینئر رہنما پاکستان طریقہ انصاف اور پارلیمنٹ کے اندر سنی اتحاد کاؤنسل کی ممبر ہیں بہت بہت شکریہ مہربانو صاحبہ آپ کا سید حسن مرتضی صاحب سیکٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ حسن مرزا صاحب آپ کا اختیار ولی خان صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون میرے ساتھ موجود ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ناظرین آج ایک اپکس کمیٹی جو نیشنل ایکشن پلان جو بنا تھا دوہزار چودہ میں اس کے حوالے سے ایک اپکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں تمام سوبوں سے اور جو مشاورت کی گئی لاو انفورسنگ ایجنسی سے پھر آپ کے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے اس میں یہ عظم استحکام آپریشن عظم استحکام لانچ کرنے کا بھی بتایا گیا ہے میں آغاز کرتا ہوں پہلے مہربانو صاحبہ یہ شہریار افریدی صاحب جو آپ کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور پچھلی آپ کی جب حکومت تھی تو اس میں وفاقی وزیر بھی تھے آج انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ایک اندیا دیا وہ اگر پروڈیوسر صاحب ذرا سنوا دیں تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں بقاعدہ بطور ایک پاکستانی مجھے سنا جائے شاید یہ آج میرا آخری دن ہو اس ایوان میں بڑی قربانیاں دیں ہیں انہوں نے اور سنی اتحاد کاؤنسل کے پلیٹ فارم سے آج وہ بجٹ تقریر میں حصہ بھی لے رہے تھے تو کیا وجہ کیا ہے پارٹی کے اندر کیا معاملہ چل رہے ہیں جو کیونکہ ہمیں معلوم ہے جتنی صوبتیں قید و بند و سلاسل کی جو انہوں نے سہیں اور اس کے بعد پھر جو ان کی فیملی کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی برداشت کرتے رہے وجہ کیا ہو رہی ہے السلام علیکم زمیر صاحب جی دیکھئے شہریار افیری صاحب تو میرے بڑے بھائی ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں ان کی بڑی قربانی ہے جماعت کے لیے مجھے نہیں معلوم آج ایسا کیا ہوا کہ وہ جذبات میں آ کر انہوں نے یہ مگر ضرور لفظ استعمال کیا کہ شاید تو میرے خیال میں انہوں نے کوئی استیفہ نہیں دیا شاید اندیا دیا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے کیونکہ اس وقت ہمارا جس طرح ہمارے لوگوں کا ہمارے ووٹرز کا منڈٹ چوری کیا گیا اور لوگوں کے ووٹ کو مصرد کیا گیا اور ہماری سیٹیں کم کی گئیں ہماری تو اس وقت پارلمان میں جتنی ایک ایک سیٹ قیمتی ہے کیونکہ یہ وہ ایک ایک سیٹ خان صاحب کی رہائی کی طرف ایک قدم ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں چھوڑیں گے میری ان سے بات نہیں ہوئی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کیا وجوہات ہیں صحیح میر بانو صاحبہ ہمارے ذرائع کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں ان کے فیملی میمبرز نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ شہریار افریدی صاحب شاید ریزائن کر دیں گے پارلمنٹ سے لیکن آج ابھی تک تو شاید ان کا استیفہ سپیکر آفس میں نہیں پہنچا لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد کر دیں گے جی زمیر صاحب جب کر دیں گے تو شاید اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں میرے خیال میں ان کے استیفے کے اندیے سے کہیں زیادہ ضروری جو مرک میں صورتحال ہے وہ ہے میرے خیال میں لوگ بہت فوکس کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارے معاملات کیا ہیں اس سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر نے دیکھا کس طرح کا انہوں نے بجٹ پیش کیا عوام دشمن جس میں کوئی ویل نہیں دکھائی دیتی کہ حکومت اپنے خرچے کم کرنا چاہتی ہے حکومت سٹرکچرل ریفارمز رانا چاہتی ہے وہی پرانا فارمیلا کہ جو تنخہ دار طبقہ ہے اس کو اور نچوڑو اس کا آخری قطرہ خون کا بھی ختم کر دیا جائے تو اس پہ موضوع پہ ہمیں بات کرنی چاہیے مصطفیٰ کمال صاحب نے جو تجویز دی مہربانو صاحبہ جو مصطفیٰ کمال نے تجویز دی فائنانشل ایمرجنسی اور سب لیڈرز کو کہا کہ سب اپنی جائدادیں بیچیں اور اس کا پیسہ جمع کرائیں تمام پارلیمنٹیرینز بیچیں تو یہ اچھی تجویز ہے کہ جاتی عمرہ بھی بکے بنی گالا کا محل بھی بکے بلاول ہاؤسز بھی پورے پاکستان کے بکیں تمام پارلیمنٹیرینز کے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ایسٹس بیچ دیے جائیں اور وہ کرز میری خیال میں ضمیر حیدر صاحب بہت سے لوگ پارلمان میں تو پروفیشنلز ہیں انہوں نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہے اپنے گھر بنائے ہیں ان کو بھی مشکلات کا ضرور سامنا ہوگا بہت سے بڑے امیر وسائل والے لوگ بھی ہیں پارلمان میں بے شک مگر ان سب کے گھر بکوانے سے تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ جو پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جایا گیا ہے شیر بانو صاحب جو میں نے آغاز میں بات کی تھی سناولہ مستیخیل صاحب کے الفاظ جو کے بعد میں ان کو پھر سسپنڈ بھی کیا گیا یہ کیا روش ہے کوکلی اس پر بھی کمنٹ کر دیں کہ بہت افسوسناک معاملات ہیں یہ میرے خیال میں یہ کوئی نئی بلکل افسوسناک معاملہ ہے نئی روش نہیں ہے یہ اسی کی دہائی سے چل رہا ہے مجھے یاد ہے جب بینظیر بھٹو صاحبہ وزیر آزم تھی تو ان کے بارے میں بھی نازیبہ گفتگو کی جاتی تھی کی گئی پارلمانی روایت نہیں ہے یہ پارلمانی گفتگو نہیں ہے پارلمان میں اس طرح کی زبان سے ہر کسی کو گریز کرنا چاہیے ہے آج خواجہ آصف ریسیونگ اینڈ پہ تھے مگر ماضی میں خواجہ آصف بھی اس سے کہیں زیادہ بتر زبان خواتین کے لیے ہی استعمال کر چکے ہیں تو میرے شاہر کسی کو نہیں کرنی چاہیے ہیں بلکل صحیح اختیار ولی خان صاحب آپ لوگ کے مسائل حل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہاں ابھی تک چل رہے ہیں کیونکہ حسن مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بس دیکھیں مجھے بیکھیے فارم سنتالی تے بلے 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 زمیر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارے تمام عملات جو ہے جو اپر لیڈرشپ ہے وہ آپس میں بیٹھ کے اندرنتیں کر لیے ہیں سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو ہے وہ بھی آپس میں بیٹھے گی اور جلد ہی آپ کو ایک ساتھ ایک میس پر ایک سٹیج پر آپ کو دکھائی دیں گے حسن مرتضی صاحب کو بھی اطلاع مل چکی ہوگی کہ جو چھوٹی موٹی باتیں تھیں ڈیفرنس آف اپینین نہیں تھا اس سے کوئی زیادہ بات تو تھی ہی نہیں تو وہ چیزیں جو ہیں وہ حل طلب جو تھی وہ حل ہو جائیں گی جہاں پہ آپ نے بات کی نا میں کومنٹ کرنا چاہوں گا میں مہربانی پوریشی صاحبہ جو بات کر رہی تھی نا کہ سناؤلہ مستیخیل صاحب نے جو کہا تو یہ نارمل ان کے کہنے کا تو یہی مجھے مطلب لگا بلکل آپ کو غلط لگا ہے ایک نون ایشو کو سیاست کی پیش نون ایشو کو ایشو مت بنائیے سر چاہے وہ حضرات مرد ہیں یا خواتین ہیں تو اس طرح کے غلیظ زبان اور اس طرح غلیظ الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں کرنے چاہیے پوری تاریخ پاکستان کی جمہور کی اور پارلیمان کی اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو اتنی مثالیں کہیں نہیں ملیں گے جتنی مثالیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس بارے میں کائن کی ہے اس کی کوئی حد نہیں آپ جب سیاست کھیلان جاتے ہیں موضوع میں جس وقت پاکستان تحریک انصاف ایکزیس بھی نہیں کرتی تھی اس وقت اس وقت بھی اس قسم کی لینگویج استعمال کی جاتی تھی اگر مجھے میرے خیال میں پی ٹی آئی کی نمائندگی وہ کر رہی ہے ضمیر بھائی اگر آپ مجھے بولنے دے دیں میں پی بات تو مکمل کر مجھے آپ پائن بھی دے رہے ہیں تاریخ دور آرہے ہیں میں آپ کو مختصر بات کروں گا کہ اگر یہ مثالیں انہوں نے خود ان کے لیڈر نے قائم نہ کی ہوتی ہے ان کے لیڈر نے وہ خاتون جج کو جس طرح مخاطب کیا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے وہ بھی ریکارڈ پر ہے تو جو لیڈر کرتا ہے وہ اس کے کارکون کرتے ہیں ہم تو اس کو بلکل کھلے الفاظ میں اور شدید الفاظ میں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس طرح ان الفاظ کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے اور ان روش کو اب چھوڑ دینا چاہیے یہ سستی شورت اب شہر یار افریدی کا استیفہ ہے میرے خیال میں میں آپ تک سمجھتا ہوں کہ یہ سستی شورت سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے شہر یار افریدی ایڈونٹ تنک سو کہ وہ کوئی استیفہ دیں گے بھٹ لوگوں کی اور پوری میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سنس یہ ایک ٹک ٹاکر لونگ پارٹی ہے اور ٹک ٹاک سے ہی ان کی صاحبی میڈیا اور سوشل میڈیا چلتی ہے میں چاہوں گا میں سید حسن مرزا صاحب کی طرف جاہیں اگر آپ نے مجھے میں میں سر آپ نے جتنا آپ نے ان کو وقت دیا ہے سر آپ کے پاس واپنی دیا ہوں گا سر اس سے زیادہ وقت دوں گا مہربانو صاحبہ سے زیادہ وقت دوں گا آپ کو میں دوں گا سر آپ چلائیں جی آپ پروگرام کریں جی جی اختیار والی صاحب کریں بات مکمل کرلیں سر مطلب یہ ڈسکریمنیشن ہو جاتی ہے میں قطعی طور پر اختیار والی صاحب آپ کے ساتھ قطعی طور پر ڈسکریمنیشن نہیں کریں this is not an individual talking about something I am representing پاکستان مسلم بلکل that is why you are in my program آپ باقاعدہ میں جماعت کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی وہ کر رہا ہوں representation کر رہا ہوں وہاں انہوں نے چار شیٹ لگا دی آپ مجھے اس کی جواب دینے نہیں دے رہے ضمیر صاحب دیکھیں بجٹ کی یہ بات کر رہی ہے ناربانو قریشی صاحبہ تو ان کے اپنے بجٹ ان کے اٹھا لیں کہ انہوں نے اپنے بجٹ میں کونسا کارنامہ کیا ہے کوئی کارنامہ ایک یہ بتا دیں انہوں نے تو آئی ایم ایف کے پاس اپنا سٹیٹ بینک بھی رکھوا کے آئے ہیں انہوں نے کوئی میڈم ذرا آپ مجھے بولنے جانا اگر بیچ میں بولیں گی میں آپ کو بھی وقت دوں گا ماذرت سے اجازت دیں ذرا اختیار والی صاحب بات مکمل کرنے کیونکہ مجھے حسن مرزا صاحب آپ نے سٹیٹ بینک بھی گروی رکھوا دیا تھا آپ نے پاکستان کی موٹر وے بھی گروی رکھوا دی تھی کون سا ایسا طبقہ تھا جس کو آپ نے بخشا ہے پاکستان کے کرزوں کو دھگنا کر کے گئے ہیں آپ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی سب سے بڑی چوری ہے اس چوری کو لوٹانے کی بات آپ کریں گی بالکل بھی نہیں کریں گی باقاعدہ لفظی جنگ کا آغاز ہوا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اس کے بعد بلاول بٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی پھر کمیٹی بھی بنی اور کمیٹی چار ساڑھے چار گھنٹے اجلاس ہوا کل لیکن نتیجہ نہیں نکلا کل بلاول صاحب نے بھی کہا کہ ہم انتظار کریں گے بجٹ کو اس وقت منظور کریں گے جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر آزم اپنے وعدے پورے کریں گے اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تک شاید اطلاعات پہنچ گئی ہیں کہ معاملہ تیہ ہو گئے بہت شکریہ جی ضمیر صاحب آپ نے مجھے ٹائم دیا میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری قیادت کا نام جب بھی لیا جائے برائے کرم اگر تو کہیں پہ میری قیادت کی کنوکشن ہے تو ضرور کہیں اور اگر کوئی ثبوت ہے تو ضرور کہیں مجھے بڑا اترام ہے محترمہ کی خاندان کا کافی عرصہ میں نے کام کی ہے ان کے والد صاحب کے ساتھ ہمارا ایک اترام کا رشتہ ہے میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا بھی میں ان کو جواب دے رہا ہوں ایک جنرل ڈسکشن ہے اس میں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور رکھیں لیکن نام اگر لینا ہے کسی بھی شخصیت کا تو قائلی اس کے ثبوت بھی ساتھ دیں یا کوئی کنوکشن ہو یا کوئی ان کے پاس پروو ہو ویسے ہی کہہ دینا کہ فلانگ جو ہے وہ چور ہے ڈاکو ہے کم از کم میری موجودگی میں کیونکہ پھر مجبوراً وہ مجھے بھی کہنا پڑے گا جو مجھے اچھا نہیں لگتا جہاں تک آپ کا حکم ہے یا آپ کا سوال ہے تو میں اس طرف آتا ہوں گزارش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر جو لفظی جنگ تھی یا ہے یا رہے گی وہ کوئی ہمارا ذاتی اختلاف نہیں ہے وہ ایشیوز کی بات ہے اگر ایشیوز ریزولف ہو جائیں جیسے ولی صاحب نے کہا اختیار ولی صاحب نے کہ ایشیوز تو یقیناً مجھے بھی پتا ہے کہ وہ اس طرف جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک آدھے دن میں وہ ہو بھی جائیں گے اور سیکنڈ یئر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بھی ان کی ملائقاتیں بھی ہو رہی ہیں وہ یقیناً ہو جائیں گے لیکن جو ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہوئی ہے دوسرے تیسرے دن سے کہ شاید کوئی پی ایم ایل این سے غیر آئینی غیر قانونی کوئی ذات کے لیے کوئی اختلاف ہو گیا ہے یا یہ اتحاد چھوٹنے جا رہے تو ایسا تو کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے اگر ایسا کوئی ایک شک بھی ایسی ہوتی تو یقیناً اب تک وہ کسی نہ کسی طرف سے میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ ہو چکی ہوتی کہ یہ مطالبہ تھا یہ چاہتی تھی جو پیپلز پارٹی کا نہیں ہو رہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہمارے عوامی ایشیوز تھے جمہوری ایشیوز تھے وہ انشاءاللہ تعالی ریزولف بھی ہوں گے اتحاد بھی چلے گا اور ملک بھی ان بہرانوں سے نکلے گا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے حسن مرزا صاحب سیاسی ناکدین کا خیال ہے ایک تو یوسف زاگلانی صاحب نے خود کہا کہ پنجاب میں سپیس کا معاملہ ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی کو سپیس نہیں مل رہی کہیں پہ وکٹمائزیشن بھی ہو رہی ہے اور پھر دوسری بات جو سیاسی ناکدین ہے ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بجٹ سپیچ والے دن سے لے کے وفاقی بجٹ کی سپیچ سے لے کے اب تک شاید پریشر بیل کر رہے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں انہوں نے اگر باقاعدہ کابینہ کا حصہ بننا ہے تو وہ پھر اپنا حصہ برائے جسہ سے شاید کچھ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھیں یہ چیزیں اگر ہوتی نا تو اب تک یہ میڈیا پہ آ جاتی اگر اس سے زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ جو پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز تھی جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھی کہ ہم سندھ میں کر رہے ہیں اور سندھ میں بہترین ریزلٹس آ رہے ہیں اگر ہم نے آئی ایم سے جان چھڑوانی ہے تو پھر ہمیں ادھر جانا پڑے گا دیکھیں یہ ایشیوز کی بات تھی پیپلز پارٹی کو وزارتے تو وہ ڈے فس سے دے رہے ہیں پیپلز پارٹی وزارتوں کے لیے اس کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی وزارتے تو ویسے بھی مل سکتی تھی ایسی چیز ہرگز نہیں ہے آپ ایک دن سبر کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی خبریں ملیں گی اور پوزیٹیو خبریں ملیں گی تو پنجاب کا بھی مسئلہ نہیں ہے کوئی نہیں پنجاب یقینا نہیں یہ سارے ایشیوز اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی سپیس مانگ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی چیز ہے سپیس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ ہم وزارتیں ہی مانگ رہے ہیں سپیس سے مطلب ہے کہ میرا کارکن جو ہے پنجاب میں چالیس پہنچالیس سات سے حکومت میں نہیں ہے اس کی نوکریوں کا ایشیو ہے اس کی روزی روٹی کا ایشیو ہے اس کی پنجاب میں پاور پولیٹیکس ہے یہاں پہ تو اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے تو آپ کی گلی بھی پکی کوئی نہیں کرتا تو یہ ساری چیزیں وہ چاہے تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے پیپلز پارٹی کی ڈیولمنٹ نہیں ہو سکی وہ چاہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی ہے نہیں ہو سکی وہ پی ایم ایل کیوں کی رہی ہے نہیں ہو سکی اگر پیپلز پارٹی آئی ڈیولمنٹ مانتی ہے تو اس میں کونسی غلط چیز ہے ویلکم بیک ناظرین گفتگو ہو رہی ہے کہ معاملات پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بہتری کی طرف جار رہے ہیں اور ہماری دعا بھی یہی ہے میں چاہوں گا مہربانو صاحبہ ایک جو معاملہ آپ اس سیچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے آپ لوگوں نے تو خیرشور شرابہ کیا بجٹ کی تقریر میں پیپلز پارٹی نے پہلے اناؤنس کر دیا ووک آؤٹ کرنے کا اس کے بعد ڈیمانز رکھی تو یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کیے میں چاہوں گا کہ آپ نے پہلے اس پر کومنٹ کیا تھا کہ کیوں میں اس کی بضاحت کر دیتی ہوں مزید مگر پہلے تو بڑا عجب تماشا ہے جو چل رہا ہے پیپلز پارٹی دراصل دونوں کشتیوں میں سوار ہونا چاہتی ہے وہ حکومت میں رہنا بھی چاہتی ہے انہوں نے اپنے آئینی اہدے بھی رکھنے ہیں انہوں نے مزے بھی لینے ہیں اور انہوں نے ذمہ داری نہیں لینی کوئی مشکل فیصلے جو لیے جا رہے ہیں یا جو نہیں لیے جا رہے ہیں جو برے فیصلے حکومت لے رہی ہے اور جو حکومت پر عوام کا رد عمل آ رہا ہے وہ اس رد عمل سے دور رہنا چاہتے ہیں تو یہ جو دوگلی سیاست ہے پیپلز پارٹی شاید سمجھ نہیں رہی ہے کہ لوگوں میں بڑا شعور آ گیا ہے وہ اس کو جس طرح بھی کھیلیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں اور لوگ تھو تھو کر رہے ہیں ایسی سیاست پر اس سے آگے بڑھتے ہوئے فائنانچل ایمرجنسی پہ آتے ہیں میں اس پر مزید وضاحت کر لیتی ہوں دیکھئے اس کے اندر ہم یہ بڑے اچھے مصویٰ کمال صاحب نے ایک گمک والا سٹیٹمنٹ کہ بڑی پذیرائی ملے گی بڑی واوا ہوگی ایک بڑی بات انہوں نے کر دی کہ سب بیچیں اور ایسا ہو حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے مگر کیا اقدام ہے جو لیے جا سکتے ہیں یقیناً فائنانچل ایمرجنسی ہے پاکستان میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے اور یاد رہے یہ پچھلے دو سالوں میں بلکل اس کو اپنے گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے اور یہ وہی واننگ ہے جو خان صاحب مہربانو سائبہ میں آپ اسے مخاطب ہوں آپ اسے مخاطب ہوں مہربانو سائبہ میں آپ اسے مخاطب ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی کہا کہ ملک میں فائنانچل ایمرجنسی جیسی سیچویشن ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاسی استحقام ہوگا تو معاشی استحقام ہوگا کل جو چائنیز وزیر آئے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ پہلے کہتے ہیں کہ مذاکرات کر لیتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں ہم نے ایک سیکنڈ زمیر صاحب پلیز سٹاپ پلیز سٹاپ رائٹ دیر پلیز سٹاپ حکومت میں یہ ساری جماعتیں ہیں جو آپ کے دوسرے دو مہمان ہیں یہ حکومت میں ہیں ان پر ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ یہ ایسا محول خوشگوار پیدا کریں کہ سیاسی استحقام ملک میں آئے آپ ایک جماعت کے خلاف نہ صرف بیانیاں نہیں بنا رہے آپ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ایسا اقبال صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو پانچ سال جیل میں رکھیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی اے تو اندیا دے دیا یا تاثب پیدا ہو گیا کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں جو کہ عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں تو یہ تو سب اپنی مرضی سے ایک سیاسی انتقام لے رہے ہیں تو جب تک یہ سیاسی انتقام لیتے رہیں گے تو کیسے استحقام آئے گا اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں جیلوں میں بند ہم روز ہمارے لوگ پور امن احتجاج کے لیے جب نکلتے ہیں تو ان کے اوپر ایٹی اے کے پرچے کر دیے جاتے ہیں پور امن لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے ان پر ایف آئی آر دھری جاتی ہیں تو یہ وہ محول نہیں ہے ذمہ داری ہم پر آئید نہیں ہوتی ہے ہم وہ جماعت ہیں کہ جو اس عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہے کہ جس کا مینڈٹ چوری کیا گیا جس کا ووٹ مسترد کیا گیا جس کی رائے کو ٹھکرایا گیا ہم ان کی آواز بن کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ہم چھپ نہیں ہوں گے ان ایشیوز پہ کیونکہ یہ ایشیوز کور ایشیوز ہیں مگر فانانچل ایمرجنسی پہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو جو اقدام حکومت لے سکتی ہے تین تین تنخائیں مل جاتی ہیں تین بجلی بجٹ پرپریشن میں جو تین بلکل جو سینٹ چیرمن پریزیڈنٹ سپیکرز ان کو ریٹائمنٹ کے بعد جو مرات دی جاتی ہیں جو تنخائیں دی جاتی ہیں تاہیات جو ان کو پرکس ہیں ان سب کو ختم کیجئے جو بڑے بڑے گھروں میں آپ کے سرکاری افسران رہتے ہیں اس سب کو ختم کیجئے ان کو پرائیوٹ سیکٹر والی تنخائیں دیں مرات ختم کریں یہ رونا بھی ختم ہو جائے گا کہ تنخاہ نہیں ملتی ہے تنخاہ وہ دیں باقی ساری پرکس ریموو کریں یہ ایک بہت ہی مصبت قدم ہوگا اس سے آپ بہت پیسے بچا سکتے ہیں اور اس سے آپ عوام کو یہ بھی بتائیں گے کہ مشکلوں میں ہم بھی قربانیاں دے رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ کا پیٹرل مفت گیس مفت بجلی مفت آپ کو کیا پتا ہے یہ ختم ہونا چاہیے یہ بلکل بلکل آپ نے صحیح فرمایا اختیار والی خان صاحب آج اور ایک اور چیز امیر صاحب جی پلیز کوکلی جی میں نے ایک اور چیز صرف مصطبہ کمال صاحب نے بلکل خوکلی کہہ رہی ہوں جو کپاسٹی پیمنٹس کی بات کی کہ اس کی وجہ سے اتنے بلز آ رہے ہیں تو ذرا اس پہ بھی بات ہو کہ یہ کپاسٹی پیمنٹس آج کیوں ایک خوفناک خواب بن کے ہمارے سامنے ہیں بلکل جی یہ آئی پی پیز کے معایدے زرداری سامن پیپل سارٹی کے اور پی ایم ایل این کی دین ہے انہیں ذمہ داری لینی ہوگی آج پاکستان جہاں کھڑا ہے پاور سیکٹر جو ہے یہ پاکستان کو تباہ کر دیتا آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا پوائنٹ آگیا اختیار والی خان صاحب صورتحال کچھ سے زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے آئے روز اب دہشتگردی بھی سر اٹھا رہی ہے اور آج عظم استحکام آپریشن کا بھی باقاعدہ پرائم نیسٹر نے کہا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو استحکام تو سیاسی استحکام بھی چاہیے اور مہربانو صاحبہ نے جس طرح کہا جو اس وقت جو رولنگ پارٹیز ہیں ان کے اوپر اونس زیادہ ہے کہ وہ کچھ ایسا محول بنائیں کہ سیاسی استحکام آئے لیکن میں دو باتیں کروں گا ایک یہ کہ جس طرح ابھی محترمہ مہربانو قریشی صاحبہ نے فرمایا کہ ان کی پارٹی جو ہے اس کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے میں ان کو بتا دوں کہ پولیٹیکلی اس وقت کوئی بندہ کہہ دی نہیں وہ لوگ جیل میں ہیں جنہوں نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی چوری کیے یا جنہوں نے کوئی کریمنل آفنس کیا ہوا ہے ان پر مقدمات چل رہے ہیں نہ کرتے وہ لوگ جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤسز کو جلایا تھا جنہوں نے کرنل شیر کے مجسمے کو توڑا تھا جنہوں نے پنجاب رجمنٹ سنٹرل پر حملہ کیا تھا جنہوں نے جی ایش کی اوپر حملے کیے تھے جنہوں نے چاہی کے نشانات اکھا دی تھے ریڈیو پاکستان کو جلا کے راک کر دیا تھا اگر ان پر مقدمات چلتے ہیں تو میرے خیال میں this is not beyond the law یہ قانون سے کوئی بالا تر چیز نہیں ہے ان کو آپ سیاسی قیدی نہیں کہہ سکتے وہ آدھی اور پیشاور مجرم ہیں ان کو اگر انگلی پکڑا ہو یہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ پکڑتے ہیں پولیس پکڑتی ہے جس شبہ میں آپ کی حکومت ہے ادھر تو آپ کو کوئی نہیں پکڑتا تو ادھر آپ کو اگر ازادی ملی ہے تو پورے گریڈی سٹیشنز کو آپ اوپر نیچے کر دیتے ہیں یہ ادھر سے مرضی سے بٹن دبائے مرضی سے بٹن آف کرے جی تو ربیلہ جائیں گے وہاں سے بجلی بند کر دیں گے اسلاحاب آپ کو پنجاب کو بجلی کی سپلائی بند یہ آپ کی ہسٹری ہے پی ٹی وی پہ حملہ آپ کی ہسٹری ہے پارلیمنٹ پہ حملہ آپ کی ہسٹری ہے کبرے کھودنا ڈی چوک میں کفن پہنا یہ آپ کی ہسٹری ہے تو آپ پہ زیادہ ٹرسٹ کیا نہیں جا سکتا آپ کا جو ماضی ہے وہ زیادہ کچھ روشن نہیں ہے تو اس لیے آپ پہ زیادہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا جہاں پر آپ نے ابھی بات کی ضمیر صاحب کے ملک میں ایک نیا آپریشن تاکہ اسٹیبلیٹی آئے ایکنومکلی اور پولٹیکلی تو دیکھیں پرامی نسٹر صاحب چائنہ گئے تھے چائنہ میں بات چیت ہوئی اور انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان میں ہمارے لوگوں کو ٹی ٹی آئی کے دور میں پونے چار سال سوری سی پیک کو بالکل فریز کر کے رکھ دیا گیا تھا سی پیک کی تمام مشینری جو تھی وہ زنگ آلود ہو گئی تھی وہ سڑ گئی تھی سی پیک رول بیک کر دیا گیا تھا اب ان پر حملے ہو رہے ہیں تو ان چیزوں کو رکنے کے لیے ان لوگوں نے ان دنوں میں ایک سو چھبیس دن کا درنا رچایا تھا جب اس کا معاہدہ ہونے جا رہا تھا سی پیک کا چائنیز پریزیڈنٹ دیا آنا تھا سی پریزیڈنٹ کا اپا وزٹ ہو رہا تھا اب ایسے حالات کہ یہ پولٹیکل حالات یہ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ ان کو پیسے مت دیں چائنیز وزی ایم پی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی تحکام لائیں مطلب تو پھر یہ حکمت کی ذمہ داری ہے نا زیادہ بڑی میں آفران مرزا صاحب کی درف جانا چاہوں گا میں ایک جملہ کہوں گا کہ ملک میں ایکنومکل سٹیبلیٹی کے لیے پولٹیکل سٹیبلیٹی ضروری ہے اور اس کے لیے اگر یہ پاکستان تحریک انصاف یہ بیہیو نہیں کرتے ہیں تو ان کو پھر اسی طرح نپٹا جائے گا جس طرح ملک دشمنوں کو نپٹایا جاتا ہے ان کو پھر ملا جاتا ہے آگے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کے روئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب محبے وطن ہیں اور سیاسی اختلافات بلکل ہو سکتے ہیں حسن مرزا صاحب ان کے سرطو کی بلکل بھی محبے وطن لوگوں جیسے نہیں ہیں سب سے پہلے ان کو بیہیر کرنا چیتنا ہوگا آپ کی بات آگئی حسن مرزا صاحب پہلے ہم سنتے ہیں کہ جو محمود خان اچھے صاحب کا نام آتا ہے پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ اپنے طور پر کر سکتے ہیں لیکن ہماری بحاف پہ نہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اگر وہ کریں گے اور کوئی پیشکش لائیں گے تو پھر سوچا جا سکتا ہے زرداری صاحب کا پہلے روز سے یہ ہے اور بلاول صاحب نے بھی جو تقریر کی کل اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ بہت زیادہ محول خراب ہے سیاسی محول خراب ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے کس طرح بہتر کر سکتے ہیں دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ محول بہتر رہے اور ہر چیز سموتلی چلے لیکن کچھ ذین اور کچھ سوچ ایسی ہے اس ملک کے اندر موجود جو ہر وقت انتشار کی بات کرتے ہیں بے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے حارون شریف صاحب نے سابق چیرمن بورڈ آف انویسمنٹ ہیں اور رہ چکے ہیں اور معاشی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ حارون بھائی آپ کے وقت کا حارون بھائی آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑی ایک دلچسپ بات کی انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ملک میں فائنینشل ایمرجنسی لگا دینی چاہیے اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تمام ایم پیز چاہے وہ مطلب ایم ایز ہیں ایم پی ایز ہیں سینیٹرز ہیں اور پریزڈنٹ مطلب سب لیڈرز اپنی جائدہ دیں پچیس فیصد بیچ کے کانٹیبیوٹ کریں تقریب کم از کم ایک ہزار ارب روپے نیشنل کیٹی میں ڈالنے تاکہ ڈیٹ ریٹائرمنٹ شروع ہو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ واقعی فائنینشل ایمرجنسی کی صورتحال ہے پھر آگے بات کرتے ہیں جو اب مہنگائی دوبارہ شروع ہو گئی جی پہلی بات تو یہ ہے جو ہمارے لوگ جنہوں پبلک آئے میں ہیں یا پالسی میکنگ میں ہیں پارلیمنٹ میں ہیں ان کو میرے حساب سے ای وڈ کال اٹھے لوس ٹاک ان کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ فینینشل ایمرجنسی کو پہلے سمجھے تو صحیح کہ اس کی کیا وجوہات ہیں اور آپ کے کیا گولز ہیں اگر آپ نے پولیٹیشنز کو اور سب کو آپ نے کہنا ہے کہ کانٹریبیوٹ کریں ڈیٹ ریٹائرمنٹ میں اس کے لئے فینینشل ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے بیسیکلی ایک جس کو ہم ایکنومکس میں ایلیٹ بارگین کہتے ہیں کہ یہ اکٹھے مل بیٹھیں اور خود فیصلہ کریں آپ ایمرجنسی لگا کے کیسے کروا لیں گے so that i don't get it فینینشل ایمرجنسی کے is this very serious thing اور اس کے انڈرنیشنل مارکٹس پر انویسمنٹس پر انڈرنیشنل کانٹریٹس پر there are huge impacts تو i would disregard this statement ہاں یہ statement کو میں ضرور سپورٹ کرتا ہوں کہ جو ہماری اشرافیہ ہے اس کو بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اگر rebuild کرنا ہے تو اپنے assets کو کس طرح redistribute کر کے کس طرح ملک کے لیے ہم آسانی پیدا کر سکتے ہیں وہاں ہماری مسلسل disappointment ہے کہ اشرافیہ اپنے perks privileges patronage کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو رہی exactly non-development expenditures جب تک ہم کم نہیں کریں گے that is not possible so it's more of a playing to the gallery جو مصطفیٰ کمال صاحب کی statement ہے i understand اب حارو شریف بھائی آج ہی میں دیکھ رہا تھا جو پاکستان statistics board کے جو numbers آئے ہیں CPI کے consumer prices sensitive price indicator کے اس میں اب وہ دوبارہ ایک trend ہے upward مہنگائی کا inflation بڑھنا شروع ہو گیا خاص طور پر جو food basket کی چیزیں اس میں پچیس سے زائد ایشیاں کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے اور دس بارہ چیزوں میں کمی ہوئی ہے یہ patrol کی قیمتیں بھی کم ہوئی پھر کیا وجہ آپ کو کیا لگتی ہے کہ یہ کیا بارہ ساڑھے بارہ percent inflation جو اگلے سال کا target ہے اور کہہ رہے تھے کہ جنوری میں جون میں بھی یہ maintain کریں گے do you see that happening جس کی دو وجہات ہیں ایک جو مجھے سمجھ آتا ہے دیکھیں زمین صاحب آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہماری market regulation اتنی loosely done ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ قیمتیں بڑھا دیتا ہے تو ہم نے consumer prices کو reverse ہوتے بہت کم دیکھا ہے وارنٹیرلی اور لوگوں کو یہ بھی اعتبار نہیں ہے کہ اگر inflation جو آپ کا سوال ہے یہ جو ابھی budget آیا ہے اس کے اندر indications بڑی clear ہے کہ جو آپ نے additional taxation کی ہے اس کی cost کا burden تو industry اور لوگوں پر ہی آنا ہے نا جی سو اس کا مطلب یہ ہے کہ cost of doing business بھی کچھ اوپر جائے گی ہماری utilities بزید بہنگی ہوں گی تو اس کی ایک perception ہے جس کی وجہ سے prices جو ہیں تھوڑی سی سے کہوں گا کہ جو ہمارے political leaders ہیں ان کو بہت strong inflation پر اور economic indicator پر populist بیانات نہیں دینے چاہیے ایک کوئی سمجھدار spokes person ہونا چاہیے جو evidence کی base پر لوگوں کو اعتماد ملے سکے دیکھیں باقی economies کے اندر آپ کا ایک بڑا مضبوط chief economist کا عوضہ ہوتا ہے جو وہاں پہ آپ کو briefings دیتے ہیں کہ ان statistics کا کیا مطلب کریکٹ می حروی بھائی there used to be a chief economist post in planning commission جو مجھے ابھی بھی post ہے اور شاید کسی کو بھی لگایا بھی جا رہا ہو بٹ میری رائے یہ ہے کہ post doesn't matter آپ ان کو delegate policy side اور government کا chief economist on people taking people in confidence یہ دو بڑی key positions ہیں بجائے اس کے کہ ہر آدمی جس کو اس کا background نہ بتاؤ اور پھر وہ back fire کرتا لوگوں کا اعتماد مزید کم ہوتا ہے بلکل صحیح جیسے مجھے بلکل نہیں معلوم معیشت کا مجھے بتائیں یہ stock market دیکھئے جو stock market ہے ایک تو ہم نے ان کو capital gain tax نہیں لگا تو اس کا reaction دے رہے باقی سب پہ tax لگ آپ کو stocks کی transactions پر نہیں لگا میں نے اس کو regulate بھی کیا ہے capital market پہ کام بھی کیا میں پھر سے کہتا ہوں کہ stock market میں secondary trading جو ہے وہ معیشت کو direct impact نہیں کرتی وہ تو brokers اس کے اندر اپنا commission کمار رہے ہیں یا investor کچھ مٹھی بھر کمار سٹاک market کو اس وقت پاکستان کے لیے capital formation کی ضرورت ہے اگر stock market fresh equities generate کر رہی ہے پھر تو وہ ملک میں آئے گا لیکن اگر ہم trading کیا جا رہے ہیں جیسے plot بکھتے ہیں اور stocks بکھ رہے ہیں تو وہ تو ایک مٹھی بھر لوگوں کو زمین سا فائدہ ہوتا ہے نا بالکل آپ صحیح فرمار رہے ہیں اور دوسرا کوئی نئی companies بھی list نہیں ہو رہی جو کہ ایک بہت بڑا question ہے ایک یہ جو عام ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی باہر کے ملک میں بیٹھ کر اگر پاکستان کی economy کو دیکھ نا چاہتا ہے تو first they will open پاکستان stock market کہ how the stock market is performing can that be a criteria of how Pakistan's economy is behaving جسے آپ نے کہا کہ نیچے جو trading ہے that doesn't reflect what is actually happening on the economic ground stock market کو کون دیکھتا جی stock market کو short term investor دیکھتا ہے جو basically جس کا مقصد ہے کہ میں invest کروں کچھ دنوں میں پیسے کماؤ اور نکل جاؤ تو آیا ہمیں اپنے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ آیا ہماری ترجی اس طرح کی investment ہے جس کو hot money کہا جاتا ہے یا ہماری ترجی اس طرح کی investment ہے جو export بڑھائے نوکریاں بڑھائے productivity بڑھائے اب یہ ایک policy maker کی vision پر depend کرتا ہے کہ لوگوں کو کیا پیغام دیتے ہیں اگر میں ایسی policies کی طرف جاؤں جو نوجوانوں کے لیے opportunities create کرے لوگوں کو اس سطح غربت سے اوپر لا سکے لیکن اگر میں ایسے لوگوں کی طرف جاؤں fund managers ہیں pension funds ہیں you know private equity والے ہیں جو short term positions لے کھلنا چاہ رہے ہیں which is perfectly legitimate میرا سوال ہے کہ ملک کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یا تو tax مل رہا ہوتا جب tax بھی نیا vision آیا کہ جی اس کو آگے لے کر چلنا ہے انہوں نے کچھ concerns بھی express کی weight کس کا زیادہ ہے جو concerns ان کے تھے یا کہ yes we are moving forward with c-pack دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کی commitment long term ہے چین کی commitment ایشیا اور خطے کے ساتھ ہے جس میں پاکستان ایک اہم پارٹنر ہے میں بڑا regularly ان کو advise بھی کرتا ہوں دیکھیں ان کا message بڑا loud and clear ہے کہ اگر آپ اس کو ہم نے اٹھانا ہے لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کے ملک میں security اور stability کی فضاء چاہیے دیکھیں نا یہ انہوں نے اس طور publicly articulate بھی کیا میری اس کے اندر رائے یہ ہے جو حکومت کو بھی اور ہم سب کو کہ اس وقت ہمیں ان core چیزوں پہ حکومت کو کام کرنا چاہیے اور سی پیک کو private sector کو delegate کرنا شروع کریں let دیکھیں economies market based grow کرتی ہے state نے ایک infrastructure structure بنائے اب اس infrastructure کو private capital کو کام ہے اس سے risk بھی کم ہوگا اور جب private sector آئے گا تو پھر وہ labor oriented industry کی طرف جا سکتے ہیں trade logistics کی طرف جا سکتے ہیں اور چین کو اور باقی خطے کے ممالک کو اعتماد آئے گا کہ پاکستان میں ایسی managerial capability ہے بہت شکریہ حارون شریف صاحب ناظرین اب تک کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ